مسٹر جناہ جب شادی کے بعد ہنیمون منانے مالہ بار ہیلز گئے تو صرف واش روم کی ٹائلز پر پچاس ہزار روپے کی لاغت لگی لیکن جب پاکستان بنتا ہے تو وہی مسٹر جناہ اپنی پورے مہینے کی تنخواہ صرف دو روپے مختص کرتا ہے آج کے سیاستدانوں کی تنخواہ دیکھ لیجئے سرکاری خزانے سے ان کے لیے موزیں منگوائے گئے پیر میں پہننے کے لیے اور جب پتا چلا کہ سرکاری خزانے سے ہیں تو قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہماری معیشہ جتنی بہتر ہو گئی ہے کہ اب تم لوگ یہ کرپشن کرنا شروع ہو جاؤ اسے واپس کروایا جائے آپ کی بہن محترمہ فاطمہ جناہ شہید رحمت اللہ علیہ وہ شہید کیسی ہوئی یہ کہانی پھر سی لیکن قائد عظم شہید رحمت اللہ علیہ یہ کہانی بھی پھر سی جب انہیں پتا چلا کہ محترمہ فاطمہ جناہ کے دفتر کے لیے ایک کرسی اور ایک میز سرکاری خزانے سے منگوایا گیا ہے تو قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے بہت برہمی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ سرکاری خزانے سے کبھی ذاتی چیزیں نہیں منگوای جائیں گی اور اس کرسی اور میز کو بھی واپس بھیجوا دیا گیا اب آتے ہیں روحانی اعتبار سے قائد عظم رحمت اللہ علیہ کا مقام کیا تھا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ جو قائد عظم کے بہت بڑے مخالف تھے انہوں نے ہی قائد عظم کی نماز جنازہ پڑھائی جب پوچھا گیا کہ جناب آپ تو بہت بڑے مخالف تھے آپ نے کیوں نماز جنازہ پڑھائی تو قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہاں میں مخالف ضرور تھا لیکن خواب میں مجھے رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہوئی ساتھ مسٹر جناہ موجود تھے آپ علیہ صلی اللہ علیہ نے نے اشارہ کر کے ان کی طرف فرمایا کہ میرا سپاہی ہے اس سے خیانت نہ کرنا خانف قلات رحمت اللہ علیہ جن کے پاس قائد عظم کئی مرتبہ گئے کہ آپ پاکستان کی حمایت کریں وہ تیار نہیں تھے لیکن اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں وہی خانف قلات سب سے بڑے حامی بنے پاکستان کے جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں حامی بنے تو کہتے ہیں خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور آپ فرماتے ہیں ایک ملک جو اسلام کے نام پہ بن رہا تم اس سے خیانت کر رہے ہو کہتے ہیں مجھ پہ لازم ہو گیا پاکستان کی حمایت کروں لیکن قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی جہاں تک بات ہے تو ہم آج پچیس دسمبر کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ قائد ہم شرمندہ ہیں جس نظریہ پہ آپ نے ملک حاصل کیا تھا وہاں انگریزوں کے کتے نہلانے والے اور ان کی اولادیں قابض رہیں آپ کی بہن کا انتخابی نشان لالٹین ہوا کرتا تھا اور اسی کو ایک کتیا کے گلے میں باندھ کے کراچی کی سڑکوں پہ اور گجنہ والا کی سڑکوں پہ گھزیٹا گیا اور اس کو محترمہ فاطمہ جناس تشبیح دی گئی کون سی ایسی ننگی گالیاں ہیں جو قائد عظم کی بہن کو نہیں بکی گئی تھی جب وہ صدارتی الیکشن میں تھیں اس اب کہانی پھر صحیح کون سی ایمبولنس قائد عظم کو دی گئی تھی اور وہ دولتالے وغیرہ جو آتے تھے اور پوچھا کرتے تھے اور ایک اور صاحب بھی جو وزیر عظم رہے جو پوچھا کرتے تھے ڈاکٹر سے کہ قائد عظم کی صحت کیسی ہے مائی بردر اس کتاب میں محترمہ لکھتی ہے جس کتاب پہ پابندی آیت کر دی گئی ڈاکٹر جھڑک دیتا تھا کہ دفعہ ہو جاؤ محترمہ کہتی تھی ان کا تو بڑا رول ہے کہ کب مرے گا اللہ تعالیٰ پاکستان کو حقیقی مہنوں میں آزاد ریاست بنائے اور قائد سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس پاکستان کو ایسا ملک بنائیں گے اپنے فیصلے خود کرے گا اور پاکستان کو ایک ایسی ریاست بنائیں گے کہ امت مسلمہ کے امیدوں کا مرکز و محور جو تھا وہ شاید اب نہیں رہا لیکن دوبارہ بنے گا اور دنیا میں ہونے والے تمام مسلمانوں کے ساتھ جو مظالم ہیں اس کا بدلہ بھی پاکستان لے گا انشاءاللہ باقی اعلانات جو ہمارے ہیں وہ چھیک مہینوں کا انتظار کریں پاکستان ہمیشہ زندہ بات